یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں کھا کر ہمیں اللہ پاپ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوبانی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو کہ بہت ہی ذائکے دار اور خوبصورت دکھنے والا پھل ہے اس کے بقاعدہ استعمال سے آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے اور بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے خوبانی میں وائٹمین اے سی پوٹاشیم فائبر اور انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو جسم کو غزائت فراہم کرتے ہیں خوبانی میں وائٹمین اے کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ آنکھوں کی روشنی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے خوبانی میں پوٹاشیم ہوتا ہے جس سے دل کی صحت بہت ہی بہتر ہو جاتی ہے اور یہ خون کے دھباؤ کو کم کرتا ہے جس سے دل کے دورے کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے خوبانی میں موجود وائٹمین اور مادنیات ہٹیوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں اس میں کیلشیم اوز فارک فورس ہٹیوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں خوبانی میں موجود انٹی انفرومیٹری اجزاء گھنٹیا کے درد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور جس سے انسان کئی بیماریوں سے بچ سکتا ہے خوبانی دھماوی تھکاوٹ کو بھی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جو کہ ذہنی تناو کو بھی کم کرتے ہیں خوبانی میں موجود انٹی سیپٹی خصوصیات جلدی بیماریوں سے بچنے میں خاطر خور مددگار ثابت ہوتے ہیں خوبانی میں کچھ مقدار میں پروٹین ہوتا ہے خاص طور پر ویجیٹیرین افراد اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں خوبانی میں موجود انٹی آکسیڈنٹس خون کی صفائی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور خوبانی میں فائبر آنتوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے اس میں موجود انٹی انفرومیٹری اجزاد جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں خوبانی میں موجود انٹی آکسیڈنٹس جگر کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں جو زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے خوبانی میں اللہ تعالیٰ نے کیلشم اور فلورائیڈ رکھا ہے جو کہ دانتوں کی صحت کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے سب بچے بڑے اور نوجوان بہ آسانی خوبانی کو کھا سکتے ہیں اسی طرح کی مفید معلومات کے لئے ہمارے ساتھ بننے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ